تر فاترہ کر چلا برا بھی آئے تو اچھا کر برا بھی کیا جائے تو اچھا کر آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا اعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا میرے نبی نے فرمایا پاگل نہ بنو پاگل نہ بنو لا تکونو امعہ لا تکونو امعہ امعہ اے میری امت اے جاکبہ بادوالو پاگل نہ بنو پاگل نہ بنو جتا مطلب یا رسول اللہ کہا تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے جو برا کرے گا ہم برا کریں گے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے یہ نہ کرنا یہ پاگل لوگوں کی بات ہے تم عقل مند بننا تم یوں کہنا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے اور اگلی سنوں اور اگلی سنوں اس پر اس پر اگر تمہاری عزت کم پڑ جائے اگر تم چھوٹے ہو جاؤ یا لوگوں کی نظروں میں تمہیں نظر آئے کہ میں گر جاؤں گا اگر اس چھوٹا بننے پر اور معاف کرنے پر اور دل صاف کرنے پر اور بغض دور کرنے پر اگر تم چھوٹے پڑ جاؤ یا ضلیل ہو جاؤ تو پیشے میں زامن ہوں میں تمہیں عزت لے کر دوں گا میں زامن ہوں میں زامن ہوں یہ لوگ اپنے سرداروں کی شہ پر بے گناہوں کے سر اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور پیشے دو جہان کا سردار کھڑا کہہ رہا ہے میں زامن ہوں میں زامن ہوں تو نیچے ہو جاؤ اگر تیری عزت گھٹے تو میں لے کر دوں گا میں لے کر دوں گا اس سے بڑا زامن کوئی لاؤں کوئی ہے بولو کوئی ہے تو اس کی زمانت میں اعتبار نہیں ہے یہ دنیا کی زمانت کہ تم دل صاف رکھو چھوٹے پڑ جاؤ سہ جاؤ کی جاؤ عزت گھٹے میں زامن مجھ سے لینا میں لے کر دوں گا اور آگے آؤ آگے آؤ میرے پاس تو جنت الفردوس میں اللہ سے گھر میں لے کر دوں گا اور جو تمہارے حق مارے گئے اور تم صبر کر گئے تو حوض ایک اثر پہ آکے ملاقات کرنا میں اللہ سے سارے حقوں میں دلوا دوں گا تبلیغ میرے بھائیو دین کا پیغام ہے اور دین محبت کا پیغام ہے اور محبت اللہ کے رسول کے قدموں میں پہنچانے والا عمل ہے تو میرے بھائیو اور دوستو اس تبلیغ کو تبلیغ کی جماعت میں سمجھو کہ کوئی جماعت آ گئی ہے اور یہ آپ نے ہمیں اپنا ممبر بنا رہے ہیں ہمیں اپنی تحریک میں شامل کر رہے ہیں ملا ہو میں تو صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں بس اس کی شریعت بتا رہا ہوں اس کے اخلاق بتا رہا ہوں اس کے عبادت بتا رہا ہوں اس کی آخرت بتا رہا ہوں میں تو اپنا بھی تعرف نہیں کروا رہا ہوں میں تبلیغ کا کوئی تعرف نہیں کروا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی مانے بغیر میں تم دور تکے کے نہیں ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مان گئے تو ہمارے جیسے نصیبوں والا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسے بھاگ والا کوئی نہیں ہے اس کو پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی اللہ سے صلح کر کے نئی زندگی گزارو خود بڑا مجمع ہے پندرہ دیوچ ہزار ہوگا انشاءاللہ تم سب اپنے اللہ کے دربار میں آج توبہ کرو اور اپنے اللہ سے صلح کرو اور اس کے رسول سے صلح کرو کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے اگلی تیری مان کر چلیں گے یہ تبلیغ کا کام اس امان کو سیکھنے کی محنت اس محنت کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ختم نبوت کی محنت کہ دنیا کے چھے بر عظم کے انسانوں میں کوئی کلمے کے بغیر نہ مرے کوئی بغیر کلمے کے نہ مرے اگر کلمے کے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو گیا ایمان والا بن کے دنیا سے اٹھے سارے مسلمان کوبہ کریں ساری دنیا کے غیر مسلم کلمہ پڑھیں اور سچائی پر اللہ کی وحدانیت پر آئیں اور رسالت تو مصطفیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں یہ تبلیغ کا کام ہے یہ تبلیغ کی محنت ہے اس کے لئے لوگ جانے لگا رہے ہیں مال لگا رہے ہیں کوئی شندہ نہیں کوئی اپیل نہیں کوئی نظرانہ نہیں کوئی حدیہ نہیں فقیر بھی چل رہے ہیں غریب بھی چل رہے ہیں مالدار بھی چل رہے ہیں میں رائیمنٹ سے نکلا گاڑی پر مغرب کے نماز پڑھ کے کوئی چھے کلومیٹر گیا ایک بڑا آدمی ساٹھ پینسٹھ کے درمیان بس سرکندھے پہ اٹھایا ہوا اور سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہا پہلے تو تیزی سے میں آگے نکل گیا پھر مجھے شعال آیا کہ یہ کوئی پیدل جا رہا ہے غالبا اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے رائیمنٹ سے گھر جا رہا ہے میں نے گاڑی روک لی وہ قریب آیا میں نے کہا تو ضرور کو آؤ بیٹھو کوئی پتھان تھا بیٹھ گیا میں نے کہا کدھر جا رہے ہو کہہ میں نے کہا ہنگو جا رہا ہوں ہنگو چار سو کلومیٹر دور میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہنگو کدھر ہے کہ میں نے کہا میں ہنگو کا رہنے والا ہوں تو میں نے کہا کیسے جا رہے ہو کہ دیکھتے نہیں ہو کیسے جا رہا ہوں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کو اگنا اپنی حاجت نہیں بتائی کہ اللہ تو میرا کارساز ہے اس نے کر کے دکھایا پھر اس کو اڈے پر پہنچا کر پیسے دوبوں لے نہیں میں نے منت کی بابا تیری بڑی مہربانی اب یہ سوال نہیں ہے ہمیں اللہ نے تیرے لیے پہنچایا ہے اس نے بڑی مشکل سے پیسے لیے اور اس کو ہم نے بس کے قریب اتارا یوں لوگ قربانیاں دے کے چل رہے ہیں یہ چندوں پہ چلنے والا کام نہیں ہے لوگ اپنی جان مال کے نظرانے دے کر پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ بھی نیت کرو اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی اور اللہ سے سل جاتے ہیں تو نیت کرتے ہو سارے آج طوبہ تو کر لیں کیا خیال کوئی نجاز بات تو نہیں интересно تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری طوبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری طوبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری طوبہ میں آج سندھی میں تھا اس سے تھوڑا مجمع تھا تو میں آخر میں طوبہ کراتا ہوں آپ سے ہم نے ماشاءاللہ کہا ہے کہہ دیا نا سم نے دل سے بھی کہہ دیا نا میرے کہنے پر تو مہینہ ہو تو اللہ کی قسم پہلے بشارت سنو تم جتنے بیچھے ہو پندرہ سے پچاسی سال والے تم سب ایسے ہو جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے نکلے ہو تمہارے سب گناہ ماں ہو اور تم ایسے جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے نکلے ہو اور میں اللہ پہ قربان جاؤں جب کسی کو منانا ہو نا تو ایک دفعہ پسینہ آیا تھا پسینہ آیا تھا میں نے اپنے ماں کی کوئی بساخی نہیں کی اپنے بچے کو دو چاپ تھا پڑ مار دیئے تو میری ماں دادی ہونے کے ناتے میری اوپر ناراض ہو گئے میرا کوئی ماں کی شان میں کوئی بساخی نہیں تیری بخشش کوئی نہیں تیری توبہ نہیں سنے سندگی قبع کر دی سنے سلم کیے سنے یہ کیا سنے وہ کیا اب گڑھا پہ مکدر جا رہا ہے تیری کوئی توبہ نہیں اور آسمان سے آواز آرہی آجا آجا میں تیری انتظار میں کھڑا تھا جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے پڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں تو سارے مجمعنے توبہ کر لینا بھائی پکی توبہ کیا ہے ہاں وہ گھبرانے کے بات نہیں اگر ٹوٹ لے آئے تو پھر دوبارہ کر لینا پھر ٹوٹ لے آئے پھر دوبارہ کر لینا کیونکہ ایک واحد حدی اللہ ہے جس کے دربار میں جتنی دفعہ معافی مانگو گے اتنی دفعہ خوشی سے معافی ملے گی اور ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا جو چار دفعہ کے بعد مان بھی گئے کی دفعہ ہو جاؤ تو نے تو میرا دل ہی دکھا دیا ہے اللہ پاک ایسا ہے مان تو یہ اللہ مان تو کہا جاؤ مان اب ایک اللہ کا حق ہے اس میں نماز تک سے اوپر ہے نمازیں زندہ کرو کشری قضاء تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو زکاة نہیں دی تو حساب لگاؤ کشری نہیں دیا حساب لگاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جاؤ روزے نہیں رکھے سردیوں میں قضاء کرتے رہو اور روزے آنے والے روزے پورے کرو اللہ نے حج خرص کیا ہے حج کی نیت فرماؤ اور اللہ کے گھر کی دیارت کرو یہ تو اللہ کا حق ہے یہ آسان ہے پھر بندوں کا حق ہے مان باپ کی ناصرانی کی حقوں پکڑ لو بیوی کا دل دکھایا ہے میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلو کرتا ہو اور آپ نے فرمایا میں سب سے اچھا سلو کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اور میرے نبی نے فرمایا بہترین بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی اور بچوں پر خرش کرتا ہے تو اپنے گھر کے حقوق ہیں ان کو پورا کرو بہنوں کے حقوق ہیں انہیں پورا کرو میں سارا علاقہ پوچھتا آیا ہوں تمہارے علاقے میں پہلی دفعہ ہوں لیکن سندھ میں کئی دفعہ ہوں سندھ پنجاب بلوشستان سرہت خود کھاتے ہیں وہ غریب کی اولادوں یا وہ مالدار کی اولادوں بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا سارا خود کھاتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا یسکو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی اس نے اپنی بہنوں کو باپ کی براست میں سے حصہ دیا پھر ان کی شادی کی پھر شادی کے بعد ان کا حال پوچھتا رہا تو اس میں جنت واجب ہو گئی اور تم لوگ کہتے ہو تو ہماری جیداد دوسرے گھر کے ہو جائے ہماری تمہاری کب ہے تمہاری کب ہے تمہارے باپ کی تھی اس کی کب ہے اس کے دادا کی تھی اس کی کب ہے اس کے باپ کی تھی اس کی کب ہے لِلَّهِ مِیرَا فُسَّمَا وَا تَوَالْأَرْضِ سب کچھ اللہ کا ہے اگر اللہ نے مجھے دو ٹکڑے زمین کے دے دیئے تو میں ظالم بنوں اپنی بہن پر ظلم کروں جس کے ساتھ مل کر ماں کا دودھ بیا جس کے ساتھ مل کر ایک خالی میں روٹی کھائی ایک جار پائی پہ برسوں سوئے ایک شہنے میں کھیلے ایک خاٹ پہ سوئے ایک چھکتہ لے سوئے ایک ماں کے ہاتھوں سے لکمیں کھائے اب اس کی شادی ہو گئی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں دینا ہم نے کچھ نہیں دینا ہماری جیداد اوروں کے گھر کیوں جائے ہماری ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمارا ہے بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹوں کا بھی حق ہے تم کہتے ہو ہمارا حق آگئے تو تم تو بہنوں کا حق آگے بیٹوں تم سے مراج سر پاکستان ہے تم نہیں سر پاکستان سر آدم پوچھا پنجاب میں خود رہنے والا ہوں خود ایک زمیدار گھرانے چھو مجھے پسا ہے زمیداروں کے اولاد کیا ظلم کرتی ہے اور کیا جبر کرتی ہے وہ کیسے بہنوں کو ضلیل و خوار کرتے ہیں زمین پہ قبضہ کرنے کے لئے تو میرے نبی کا فرمان ہے بہنوں کو حق دو تم پہ جنت واجب ہو جائے وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا ہے ہم نے معاف کرا لیا ہے ایک دفعہ ایک زمیدار بیٹھا تھا اس نے میرا بیان سنا وہ گیا گھر اپنے بہن کو بلایا کا بہن اپنا حصہ لے دے وہ کہنے لگی میں نے معاف کر دیا یہ معاف کرنا ہوتا ہے اگر لیں تو بھائی مار کے رکھ دیتے ہیں ایسا ضلیل کرتے ہیں پھر اس بجاری کی زندگی حرام ہو جاتے ہیں وہ کہنے لگا بھائی میں نے معاف کر دیا ہے تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے کہا میں تیرے نام کروا دیتا ہوں اس کے بعد پھر تو اپنے خوشی سے مجھے واپس کر دینا تاکہ بات پکی ہو کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہنے لگا میں نے اس کا حصہ اس کے نام کروا دیا دو چار ہفتے گزرے تو میں نے کہا بہن اب پھر وہ واپس کرتی ہیں وہ کہنے کہ بھائی میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ جسم ہے نا